ایک مصیبت خط نہیں ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے آج کل کچھ ایسا ہی قصہ سنجے راوت کے ساتھ بھی چل رہا ہے نہ تو زمانت مل رہی ہے اور نہ ہی جیل سے رہائی اوپر سے اب پاترہ چول گھٹالے کی مکھ یا گوا سپنا پارٹ کر بھی نئے نئے کھلاسے کر کے کھلبلی مچا رہی ہے اور اسی بیچ ایک اور بڑا کھلاسہ سنجے راوت کو لے کر ہوا ہے جس کے مطابق سنجے راوت نے پاترہ چول گھٹالے سے آیا کالا دھن صرف پرابٹی میں ہی نہیں لگایا بلکہ فلموں میں بھی لگایا ہے جی ہاں یہ بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سنجے راوت نے گھٹالے کی رقم کا استعمال فلم بنانے میں کیا جس کے بعد تو بولیوڈ کے کئی لوگ نشانے پر آتے دکھ رہے ہیں اور اگر ایڈی اس انگل سے جانچ کرتی ہے تو خود ادھاو تھاکرے بھی ایڈی کے نشانے پر آ سکتے ہیں تو سنجے راوت کو لے کر جو بھی نیا کھلاسہ ہوا ہے اس پر آپ کو وستار سے بتاتے ہیں ساتھی ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا واقعی میں ایڈی کی نئی جانچ میں ادھاو تھاکرے سمیت بولیوڈ سے جڑے کئی لوگ اور فس سکتے ہیں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ ضرور دکھائیں چینل کو سبسکرائب کر چینل کے ساتھ جڑ کر ہماری آواز بنیں تو شیف سینا سانسس سنجے راوت نے کس طرح پاترہ چول گھوٹالے سے آئے موٹے پیسے کو اپنے پریوار کے نام سے فرضی کمپنیوں میں بدل دیا اس پر پہلے بھی کئی کھلاسے ہو چکے ہیں مگر اب جو لیٹس کھلاسہ ہوا ہے اس کے مطابق سنجے راوت نے نہ صرف فرضی کمپنیوں کی شروعات کی بلکہ اسی گھوٹالے سے آئے کروڑوں روپیوں کو فلم بنانے میں بھی استعمال کیا اس کیس میں ایڈی کی مکھے گواہ سوپنا پاتکر نے دھماکے در کھلاسہ کر ہر کسی کو چوکا دیا سوپنا پاتکر نے دعویٰ کیا ہے کہ سنجے راوت نے تھاکرے فلم پروجیکٹ میں بے حساب پیسے کا استعمال کیا تھاکرے فلم کے لیے سنجے راوت نے پیسے کو پانی کی طرح بہایا بھاویہ سیٹ اور آلی شان زندگی دکھانے کے لیے راوت نے پیسے کی بلکل بھی پرواہ نہیں کی سوپنا پاتکر کی مانے تو سنجے راوت کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا یہ سوچنے کی بات ہے تو سوپنا پاتکر نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ سنجے راوت نے تھاکرے فلم کے پروجیکٹ کے لیے جو پیسہ استعمال کیا تھا وہ پیسہ پاترہ چول گھوٹالے سے آیا تھا اسی پیسے کو راوت نے فلم بنانے میں لگایا سوپنا پاتکر کی مانے تو سنجے راوت نے پوری پلاننگ کے تحت اس پیسے کا استعمال کیا پہلے تو سنجھے راؤت نے راؤٹرز انٹرٹینمنٹ ایل ایل پی نام کی ایک کمپنی کی ستھاپنا کی اور پھر اس کمپنی کے ذریعے فلموں میں اپنے قدم بڑھائے سوپنا پارٹکر کا دعویٰ ہے کہ راؤت نے راؤٹرز انٹرٹینمنٹ ایل ایل پی نام کی کمپنی کے ذریعے فلم تھاکرے کا نرمان کیا اور اس پروجیکٹ میں اپنا بے حساب پیسہ ڈائیوٹ کر دیا جس کی خبر کانوں کان کسی کو نہیں لگی راؤت نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے تھاکرے فلم کا نرمان کیا ایسا سوپنا پارٹکر کا نیا دعویٰ ہے اتنا ہی نے سوپنا پارٹکر نے کہا ہے کہ فلم کی پوری یونٹ کو راؤت نے بھنک تک نہیں لگنے دی اور تھاکرے نام کی یہ بھوے فلم بنا دی تاکہ ان کا کالا پیسہ سپید ہو جائے یہاں آپ کو بتا دیں دوستوں کی تھاکرے فلم سال 2019 میں آئی تھی جس میں بولیوٹ کے جانے مانے کلاکار نوازدین صدقیہ اور امرتہ راو جیسے کئی کلاکاروں نے کام کیا تھا اس فلم میں سنجر راؤت اور ان کی پتنی برشہ راؤت بطر اور پروڈیوسر جڑے ہوئے تھے اس فلم میں بالا صاحب تھاکرے کی زندگی کی کہانی دکھائی گئی تھی 25 جنوری 2019 کو ریلیز ہوئی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک معمولی سا کارٹونسٹ بال تھاکرے کیسے اپنی محنت کے دم پر ممبئی کا شہنشاہ بن گیا اور مہراشتر کی راج نیتی میں کیسے بادشاہت کام کی یہ اس فلم میں دکھایا گیا ہے تھاکرے فلم میں نوازدین صدقی نے بالا صاحب تھاکرے کا رول ادا کیا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ فلم نے مہراشتر سمیت دیش کی کئی علاقوں میں اچھا کاروبار بھی کیا تھا جس کے ذریعے راؤت نے اپنا پیسہ تو سپیت کیا ہی کیا ساتھی ساتھ فلم سے کمائی ہوئی وہ الگ سو اپنا پاتکر نے تو ایک اور چوکانے والا کھلاسہ کیا ہے جس کے مطابق سنجا راؤت گھوٹالے کی موٹی رقم کے ذریعے شراب کمپنی بھی کھولنا چاہتے تھے جی ہاں سو اپنا پاتکر کا دعویٰ ہے کہ اپریل دوہزار اکیس تک سنجا راؤت کی ایک آلکوال کمپنی میں دلچسپی تھی راؤت نے آلکوال کمپنی کھولنے کے لیے پوری پلاننگ بھی کر لی تھی مگر این وقت پر راؤت نے اپنا پلان بدل دیا سو اپنا پاتکر نے دعویٰ کیا ہے کہ حال کے دنوں میں سنجا راؤت نے اپنے پریوار کے نام پر کئی فرضی کمپنیاں شروع کی ہیں اور اس کے بعد سے بے حساب پیسہ لگانا شروع کر دیا تاکہ کسی کو گھوٹالے کی بھنک نہ لگے اور ان کی بلیک منی وائٹ میں بدل جائے تو سو اپنا پاتکر نے فلموں سے جڑا کھولاسہ کر ہر کسی کو حیران کر دیا اور سب کے سامنے لادیا کہ کس طرح سنجا راؤت نے گھوٹالے کی رقم کو وائٹ منی میں بدلا تو آپ کو سفنا پاتکر کے اس کھولاسے پر کیا کہنا ہے اور کیا اب ایڈی اس اینگل سے بھی جانچ کر سکتی ہے اور اگر جانچ شروع ہوتی ہے تو بولیوڈ کے اس فلم سے جڑے کلاکاروں پر اور خود ادھر تھاکرے پر کتنی بڑی آفت آ سکتی ہے آپ بھی اپنی بات اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو سنجا راؤت کے لئے کنڈیشن بے حدیث زیادہ خراب ہے خراب اتنی زیادہ ہے کہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور سودھرنے کی کنڈیشن دور دور تک دکھنے ہی رہی ہے اب حالات یہ ہیں کہ کسی بھی جانچ ایجنسی کو چارشیٹ داخل کرنے کے لئے چھ مہینے کا وقت ملتا ہے لیکن یہاں پر ایڈی نے بہت زیادہ جی ہاں حد سے زیادہ تیزی دکھائی اور صرف ڈیرھ مہینے میں چارشیٹ پائل کر دی ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایڈی کے پاس کتنے پختہ ثبوت ہوں گے کتنے پختہ طریقے سے ایڈی آگے بڑھ رہی ہے اور کتنے ساپ ساپ گواہ ایڈی کے پاس ہوں گے نہیں تو کم سے کم تین مہینے تو ثبوت اور گواہ جھٹانے میں ہی لگ جاتے ہیں لیکن یہاں پر ڈیرھ مہینے میں ایڈی نے اپنی پہلی چارشیٹ سنجر آت کے خلاف داخل کر دی ہے اب پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ چارشیٹ میں آخر چارج کیا کیا ہے اور پھر ان چارجز کو یعنی آروپوں کو ڈیکوڈ بھی کریں گے کہ وہ کتنے بڑے آروپ ہیں اور ان سے ہو کیا سکتا ہے تو اسی شکروار یعنی کی 16 ستمبر کو ایڈی نے ممبئی کی سپیشل پی ایم ایل ای کوٹ میں اس معاملے کی پہلی چارشیٹ سنجر آت کے خلاف داخل کر دی اب چارشیٹ کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں چارج یعنی کے آروپوں کی پوری لسٹ ہوگی تو چارشیٹ کے مطابق سنجر آت کو اس پورے معاملے میں سب سے بڑا آروپی بتایا گیا اور سنجر آت کو ہی ماسٹر وائنڈ بتایا گیا ہے ایڈی کی چارشیٹ کے مطابق ایک ہزار کروڑ کے اس گھوٹالے میں سنجر آت نے پلاننگ سے لے کر ایکسیکیوشن تک کے سارے کام کیے اور اسی لئے سنجر آت اس میں بڑے نہیں بلکہ سب سے بڑے گھوٹالے باز ہیں چارشیٹ کے ہی مطابق ایڈی نے سنجر آت کو پردے کے پیچھے سے پورا گیم چلانے والا یعنی کی پورا گھوٹالہ چلانے والا شخص قرار دیا ہے اور سنجر آت کو اس ماملے میں سب سے پہلا بڑا آروپی بتایا ہے ایڈی کی چارشیٹ کے ہی مطابق سنجر آت نے کئی لوگوں کو اس ماملے میں یعنی کی اس گھوٹالے میں انوال کیا اور جس میں پروین راوت بھی شامل ہے جی ہاں وہی پروین راوت جو اب تک مکھے آروپی مانا جا رہا تھا ایڈی کے مطابق وہ سنجر آت کا آدمی تھا سنجر آت کا پروکسی تھا یعنی کی سنجر آت کے لئے کام کرتا تھا چہرہ بن کر اور پیٹ پیچھے سے یہ سب کچھ سنجر آت کے اشارے پر ہوتا تھا یعنی کی راوت کے اشارے پر پروین راوت وہی کرتا تھا جو کہ سنجر آت چاہتے تھے ایڈی کی چارشیٹ کے مطابق کئی کروڑ روپے ادھر سے ادھر کیے گئے اور پروین راوت کے ذریعے پیسوں کا لیندین کیا گیا آگے دیکھیں چارشیٹ کے یہ مطابق سنجر آت سیدھے سیدھے پیسے کے لیندین سے خود بچنا چاہتے تھے اور اسی لئے پیچھے سے بیک ڈور سے پردے کے پیچھے سے کام کرتے رہے سامنے چہرے کوئی اور رکھے گئے جس میں پروین راوت سب سے بڑا چہرہ تھا اور بھی کئی چارجز اور بھی کئی آروپ سنجر آت کو لے کر چارشیٹ میں لگائے گئے ہیں حالانکہ پورے کھلا سے ابھی ہو نہیں پائے ہیں پتہ نہیں چل پائے ہیں لیکن جیسے یہ آروپ اور بھی چارجز پتہ لگیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن انہی آروپوں کی بات کر لیں تو انہیں بھی ڈیکوڈ کریں تو ساپ ساپ پتہ چلے گا کی کیس کتنا بڑا ہے سنجر آت پر آروپ کتنے بڑے ہیں چارشیٹ کو سمجھیں تو ساپ ہے کہ ایک ہزار کروڑ کے پاترہ چال گھوٹالے میں اب سب سے بڑے آروپی سنجر آتی دکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسری بات یہ بھی نکل کر آ رہی ہے کہ راوت ہی اس میں سازش کرتا ہے راوت ہی اس میں گھوٹالہ کرتے رہے ہیں اور سنجر آت کو سب کچھ نہیں پلکہ سب کچھ نہ صرف پتہ تھا بلکہ چارشیٹ کے مطابق سنجر آتی اس کی پلاننگ میں بھی شامل تھے اور اس گھوٹالے کو انجام تک پہنچانے میں بھی شامل تھے یعنی کہ سنجر آتی اس پورے گھوٹالے کے اردگرد نظر آ رہے ہیں